السلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ کے رئیت سے ہوں گے برکشیر انٹیلیکٹس کی طرف سے ایک نئے ٹاپک پر ویڈیو لے کے حاضر ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو آپ کا پی ایم ای وان فورٹی ایٹ لونگ کورس ہے اس کی آئی ایس ایس بی کب آئے گی بہت ہی امپورٹنٹ سا کوئیسٹن ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ اس کے بیک گرونڈ کو تھوڑا سا پتہ سمجھ لیں تاکہ آپ کو سمجھائیں کہ آئی ایس ایس بی آپ کے ٹیسٹ کے کتنے دن بعد آتی ہے ان طوام چیزوں کو آپ جو ہے وہ تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھیں دیکھیں آپ کے جو انیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو میڈیکل ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو فیزیکل ہوتا ہے فیزیکل میڈیکل کے بعد آپ کا انیشل انٹرویو ہوتا ہے جس میں اگر آپ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے آئی ایس ایس بی فارمز لیتے ہیں اور وہ فیل کر کے ایڈ سپیسیفک ڈیٹ جو ہے وہ سب میٹ کرواتے ہیں دیکھیں ڈیو ٹو کرونا پچھلے دنوں میں کرونا کی کنڈیشن بہت زیادہ تھی تو انہی دنوں میں آپ کے جو آئی ایس ایس بی ہیں وہ پانچ دنوں سے تین دن میں کنوائٹ ہو گئی تھی جو کام پانچ دنوں میں ہوتا تھا وہ تین دن میں ہوتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ آئی ایس ایس بی لیٹ بھی ہو گئی تھی تو آج کل جو آئی ایس ایس بی چل دی ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو کالز ہیو بین اپ ڈیٹڈ فور پی اے ایف کورسز تو فیلحال جو ہے وہ پی اے ایف کورسز کی ہے ہمارا مین کسٹن یہ ہے کہ اس کی ڈیٹ کب آئے گی دیکھیں جو اب آپ کی انیشل انٹرویو آپ کے سب سٹوڈنٹس کے ختم ہو جاتے ہیں انیشل انٹرویو ختم ہونے کے بعد انیشل انٹرویو جیسی آپ کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے جتنے بھی ایس ایس بی فارمز ہیں وہ سارے آپ کے ایس ایس بی ہیڈ کورٹرز میں بھیج دیا جاتے ہیں جی ایس جنرل ہیڈ کورٹرز میں وہاں سے ایس ایس بی سنٹرز میں بھیج دیا جاتے ہیں جہاں پہ آپ کی ایس ایس بی کی ڈیٹ آپ کو آلوٹ ہوتی ہے تو مین ایکسپیکٹی ڈیٹ جو ہے وہ جولائی ہے میں ڈیٹ بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں سب سے پہلے سمجھیں کہ آپ کے جو انیشل انٹرویوز ہیں موسٹلی سٹوڈنٹس کے ابھی تک چل رہے ہیں جیسی وہ انیشل انٹرویوز اپنے ان کے کمپلیٹ ہوتے ہیں جیسی انیشل انٹرویوز ان کے کمپلیٹ ہو جائیں گے ان انیشل انٹرویوز کی کمپلیشن پہ تمام سٹوڈنٹس کی جو ایس ایس بی فارم جب ان کے پاس آ جائیں گے تو وہ ان کو ایک اساتھ فجواتے ہیں اور یہ جو ہے آپ کے ایس س بی فارم جمع کروانے کے چالیس دن بعد چالیس دن کے اندر اندر تقریباً سمجھ لیں کہ آپ کے ایس س بی آجاتی ہے اور آپ پروکس رکھیں گے آپ کو چالیس دن کا تیس سے چالیس چالیس دن کا بیچ میں ٹائم ملتا ہے پریپریشن کا ٹھیک ہے سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل جائے اس کا صرف سمپل سا سبسکرائب کا یہ فائدہ ہے کہ آپ جس طرح فیس بک یوز کرتے ہیں اسی طرح یوٹیوب یوز کر کے جب بھی آپ چینل یوٹیوب کھولیں گے تو آپ نیچے لسٹس میں جا رہے ہوں گے تو آپ کو میری ویڈیوز شو ہوں گی جو بھی اپلوڈ ہوئی ہوگی لیٹس ڈے میں تو اگر آپ کا انٹرسٹ بنے تو دیکھ لیجئے گا نہ بنے تو اگنور کر دیجئے گا تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس سے ہمیں حوصلہ بھی ملتا ہے تھوڑا اور ہم آپ کے ساتھ جوڑے بھی رہیں گے اچھا تو ٹاپک پہ واپس ہاتے ہیں جہاں بات کہہ رہے تھے آئی ایس ایس بی کال لیٹرز کی تو یہ جو کال لیٹرز ہیں یہ آپ کے جولائی کے اینڈ اینڈ میں آپ کے شروع ہو جائیں گے آنا ٹھیک ہے دیکھیں جن سٹوڈنٹس موسٹل سٹوڈنٹس کا انٹرویو جون دس تک ہو گیا تو ان کو تقریباً پیس جولائی تک ان کے آئی ایس ایس بی ڈیٹ جولائی اینڈ اینڈ اگست سٹارٹ یہ سمجھ لیں آپ کہ اس میں آپ کی جو ہے وہ آئی ایس ایس بی سٹارٹ ہو جائے گی پی ایم اون فورٹی ایٹ لونگ کورس کی بہت ہی امپورٹن انفرمیشن ہے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کے پاس اگر تیاری کا ٹائم کم ہے تو وہ تیار ضرور کر سکے اس کے علاوہ آپ کے پاس مختلف ویز ہیں کہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آئی ایس ایس بی ایک ایڈمیز لگائیں نہ لگائیں کیا چیز جو ہے وہ کریں اور کیا نہ کریں کمنٹ پہ بتائیں تاکہ ہم نیکس ٹاپک پہ اس پہ ویڈیو بنائیں ٹھیک ہے اور ابھی تو فیلحال ایک ویڈیو اورانی ہے ڈوپلیکیٹ آہ کیا آئی میں ڈبل میننگ قویشنز جو ہیں آئی ایس ایس بی میں جو پوچھے جاتے ہیں اس پہ ایک ویڈیو بنائیں گے کیونکہ ڈبل میننگ کوئیشن میں سٹوڈنٹس بہت کنفیوز ہوتے ہیں اور اس سے پہلے ایک ڈالی ہے میں نے سیچوئیشنز پہ جس جس ٹائب کی سیچوئیشنز آپ کو دی جاتی ہیں وہ تمام سیچوئیشنز میں نے ڈال دی ہیں ان کو بھی دیکھیں آپ پلیلیسٹ کا لنک ہمیشہ ڈسکرپشن میں ہوتا ہے اس پلیلیسٹ کو شروع سے آخر تک دیکھیں جو ویڈیوز آپ کو سمجھ جاتی ہیں آپ اس کو دیکھیں جو نہیں آتی آپ اس کو اگنور کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اور لاسٹ میں پھر سے بتاتا چلوں جولائی کے انڈ میں اور اگست کے سٹارٹ میں پی ایم ای ون فورٹی ایٹھ لونگ کورس کی آئی ایس ایس بی سٹارٹ ہو جائے گی ورنہ اس ٹائم پہ ہو جانی چاہیے تھی دیو ٹو کرونا پین ایڈیمی کی کوئیشن پہلے سیچوئیشن پہلے چل رہی تھی اس کی وجہ سے یہ جو آئی ایس ایس بیز ہیں یہ ڈیلے ہو گئی تھوڑی سی ٹھیک ہے تو ابھی فی الحال پی ای ایف کی چل رہی ہیں جیسی انڈ ہوگی اور ساتھ ہی پی ای میں ون فورٹی ایٹھ لونگ کورس کی سٹارٹ ہو جائیں گی دعاوں میں یاد رکھے گا اندہ تک کے لیے اللہ حافظ اسلام ہونے پر